کاسم والا جنگل شہنیوں کا میتما جنگلات کے اہلکاروں کے خلاف احتجاج کیا گیا میتما جنگلات کے اہلکار درختوں کو چوری کر کے فروغ کرتے ہیں یہ کہنا تھا علاقہ مکینوں کا اسے والے سے مزید چونتے ہیں حسن محمود سے جی حسن بتائے گا دیکھیں اس چیم میں موجود ہوں یہ کاسم والا جنگل کا بلاک نمبر ون ہے یہاں کے کاسم والا جنگل کے قریب بھی جو علاقہ مکین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں ان کا بتانا ہے کہ کاسم والا جنگل کے بلاک نمبر ون پر مویینہ تور پر بہت بڑے پیمانے پر لکڑی چوری کی جاتی ہے تو جس کی اطلاع انہوں نے جنگلات کے جنگلات کے ملک امداد حسین انہیں دی ہے تو آج انہوں نے یہاں پر موقع چیک کیا ہے تو انہوں نے الٹا انہیں یہاں پر ڈرائیا دھمکایا ہے اس ٹائم یہ سراپا احتجاج تو ہیں ہم سے ان سے جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے جو شکایت کی تھی اس پر انہوں نے کیوں ڈرائیا دھمکایا ہے ملک امداد حسین نے ہم نے کئی بار پہلے اس سے بھی آلہ افسران سے جو ہے نرابطہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جبکہ ابھی یہ نئے آئے ہیں ملک امداد حسین ڈی ایفو جنگل کے جو ہے محکمہ جنگلات کے ہم نے ان سے شکایت کی تو یہ موقع پر جب آئے ہم نے بڑی مقدار میں ان کو ٹمبر مافیا کے جو کٹے ہوئے درخت تھے وہ دکھائے جو ان کے افسران ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ساز باز کرتے ہیں اور انہیں جب ہم نے دکھایا یہ نقصان دکھایا تو انہوں نے الٹا کاروائی کرنے کے بجائے ہمیں درائیت دھمکایا ہے کہ ہم آپ کے خلاف افجارے دے دیں گے آپ جو ہیں کیوں غلط رپورٹنگ کرتے ہیں جبکہ ہم نے بلکل صحیح نشان دہی کی اور مکمل یعنی کہ جو نقصان تھے ہم نے دکھایا تھا لہذا ہماری چیف جنگلات سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے جی بالکل ان کا بتانا ہے کہ انہوں نے جو جنگلات میں نقصان ہوا ہوا ہے وہ تمام نقصان دکھایا ہے یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جنگل کے جو چیف ہیں ان سے مطالبہ کی ہے کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیا جائے اور جو لوگ جنگلات کی چوری میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے